آج ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک پہ بات کریں گے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پیاری باتیں سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے منٹ اسے کہ ایسا آدمی جس کے دل میں نہ پیار ہو نہ محبت ہو نہ حمدرگی ہو نہ بڑوں کے لئے احترام ہو نہ چھوٹوں کے لئے شوقت ہو ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا ایسے انسان کو اللہ خود سے دور ہی رکھتا ہے خود سے دور رکھنے کا مطلب ایسے انسان سے اللہ سجدے کی توفیق کھینچ لیتا ہے اور اللہ سے نزدیک ہونے کا تو لیکن معافی مانگنے سے اللہ معافی کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں رہیں گے دوستو تب ہی تو کہا جاتا ہے صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو صدقہ بلان کو ٹالتا ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کسی کو دیکھ کر مسکرہ دینا بھی ایک صدقہ ہے صدقہ جاریہ میں آتا ہے وہ بہترین صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں پر خرج کرو ٹھیک ہے ایسے لوگ قیامت والے دن حساب کتاب سے فارغ ہوں گے بڑے ریلیکس ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا دل جو ہے خستاخ ہو جو خستاخ ہو نہ فرمان ہو ایسے لوگ جنت میں نہیں جاتے مسترد کہتے ہیں سرسوں کو لیکن یہاں مسترد سیٹ کا مطلب آیا ہے دو گلا پن جس میں ہوتا ہے جو دو گلے لوگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اور اور دوسروں کے سامنے کچھ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان کو اجازت نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کی اسی لئے اپنے اندر امانداری پیدا کریں دوستو کیونکہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے ہمارے اللہ کے رسول کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور باتیں ایک ساتھ انصاف برسوں برس کی عبادت سے بہتر ہے انصاف جس کے دل میں ہو وہ سب سے بڑا انسان ہے وہ شخص بھی بے دین ہے جس میں اہد کی پابندی نہیں مطلب وعدہ کر کے وعدہ کو پورا نہ کیا جائے تو وہ شخص بھی دین دار ہونے کے قابل نہیں ہوتا جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کسی کے موتاج نہیں ہوتا مطلب سوچ سمجھ کہ خرچ کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے پوری مجلس سے احتراز کرو کہتے ہیں نا مین اس نون بائی دا کمپنی یہ جوائن ٹھیک ہے غلے کو روک کر بچنے والا ملعون ہے مطلب غلاء اس کا مطلب زخیرہ اندوزی مت کریں اللہ کو نہیں پسند جو آج ہے بس ہے کل کی فکر کرنا اللہ کا کام ہے لیکن سوچ اچھی رکھنے جائے گا مکر دھوکہ خیانت کرنے والا دوزف میں جائے گا مکرباس انسان دھوکہ دینے والا انسان اسی کا دل دھخانے والا انسان حمالت میں خیانت کرنے والے انسان کی جنت میں جگہ نہیں انسان کی سمجھ داری یہ ہے کہ وہ کفائے شعار ہو مطلب دیندار ہو عورت کی عزت شریف تباہ ہی کرتے ہیں اور اس کی احانت کمینے لوگوں کے سوا دوسرا کوئی بندہ نہیں کرتا اللہ کو ماننے کے بعد بہترین دنائی انسانوں سے محبت کرنا ہے بلند حمتی ایمان کی عنامت ہے خدا بلند آمور کو پسند پسند اور اچھے کاموں کو نہ پسند کرتا ہے دولت مند پر حسد نہ کرو دولت کی لذتیں پانی اور آرزی ہیں خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو جو شخص ایب جوئی کرتا ہے اور لوگوں پر آوازیں کرتا ہے اس کے لئے بڑی تباہی ہے اچھا ایب جوئی مطلب ایک دوسرے کے نوک سے نکالتے رہنا یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ ویسا ہے اور کومنٹس پاس کرنا فضول فضول اس کو کہتے ہیں ٹھیک جب سامپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے تو جب سامپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتے ہیں وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ صاف صاف نشانی ہے کہ غرور مت کرو غرور مت کرو غرور مت کرو ٹھیک ہے دوستو ایک درخ سے ایک لاکھ مانچس کی تیلیاں بنتی ہیں آگے اس کر بھی آئے گا کہ کیا ہم بھو ہے ان سب باتوں کا یہی مطلب ہے کہ غرور مت کرو غرور کی ذات جو ہے جو ہے کرنے کی ذات جو ہے اسے پھلا کی ہے ہم جیسا آپ جیسے بندے کیلئے غرور کا لبس آیا ہی نہیں ہے دنیا وہ غرور بلکل مت کریں ایک درخ سے ایک لاکھ مانچس کی تیلیاں بنتی ہیں مگر ایک مانچس کی تیلی ایک درخ جلا سکتی ہے تو زندگی میں کبھی کسی کو مت سپانا ہے شاید آپ طاقتور ہو مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں سوچو بچار کی بھی زور کمی باقی ہی نہیں رہی ساری بات واضیہ ہے سمجھدار لوگوں کے لئے اوورڈ ٹو وائس اکلمان کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اچانک انگلیش پیم لیکچر دیتے دیکھتے اپنا موضوع چینج نہیں کر لیا میں نے موضوع چینج نہیں کیا میں نے اپنے چینج کا نام اسی لئے سہر ایزی انگلیش سے سہر ایزی لرننگ کر دیا ہے کہ ایسی ہر چیز جس میں لرننگ کی ضرورت ہو میں آپ کو بتا سکے چاہے وہ انگلیش ہے چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ میت ہے چاہے وہ کمپیوٹر ہے چاہے وہ اسلامی انکھو ہے یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھی بھی ہو مشہور آدمی تو مشہور ہی ہوتا ہے برا آدمی اپنی برائی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے اچھا آدمی اپنی اچھائی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے لیکن چرچے زیادہ اسی آدمی کے ہوتے ہیں جو اچھا ہو ٹھیک ہے دوستو چرچے ہمیشہ اسی آدمی کے زیادہ ہوتے ہیں جو اچھا ہو صحیح برا آدمی بھی اپنی ایک پہچان لگتا ہے ساری دنیا کہتی ہے یہ چچور ہے یہ ٹاکو ہے یہ بدماش اچھا آدمی بھی اپنی پہچان لگتا ہے لیکن پہچان زیادہ پیاری وہی لگتی ہے جو اچھائی کی ہو نہیں اس بات سے مراد یہی ہے کہ یہ اچھائی کہ آپ اہم ہو مطلب آپ خاص ہو لیکن آپ کا اچھا ہونا اس سے زیادہ خاص ہے موسیٰ نے جس راستے سے دریا پار کیا پھرون اسی راستے پر غرق ہوا راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں ٹھیک اس کا مطلب کیا ہے رہبر رحلنائی کرنے والے ہمارے بڑے جو ہیں یہ کوئی بڑی نعمت ہے ہمارے والدین ہمارے بڑے بہرمائی ہمارے فیمنی میں جتنے بھی بڑے ہیں یہ ہمارے نئے رہبر ہی ہیں ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں جی جان سے رہیں یہ آپ کو کبھی بھی بودے طرف نہیں لے کے جائیں گے یہ ہمیشہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے اچھے طور تڑھی کے سکھائیں گے اور یہ آپ کو زندگی کی ہر مشکلات سے بچاتے بھی رہیں گے سو دوستو اللہ حافظ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آئی ریکویسٹ یو سبکرائب میر چینل اور کمینٹس میں مجھے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک دوستو آپ کے ایک لائک سے میرا بہت کام ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی